تو دوستو آج 8 جون 2020 سوموار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی آپ کو بتا دیں چینی بیماری کو لے کر پورے دیش کے لیے ایک بڑے خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آج سے پورے دیش میں کئی راجیوں میں سبھی دھار میں کس تھل یعنی کے مندر مسجد وغیرہ کھل جائیں گے اس کے علاوہ ہوتل ریسٹورنٹ وغیرہ بھی کھل جائیں گے تو ابھی ہم آپ کو اس خبر کی پوری ریپورٹ بتائیں گے کہ آپ کو کن کن نیموں کا پالن کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسکول کالیج کھلنے کو لے کر بھی ایک بڑے خبر آئی ہے اس کے علاوہ اسکول کالیج کھلنے کے بعد کن نیموں کا پالن کرنا ہوگا اس کی بھی تازہ ریپورٹ آئی ہے دوستو اس کے علاوہ ایک بڑا سجھاو آیا ہے آج کی بڑے خبر میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی سیلری پچیس ہزار روپے سے کم ہے اور اگر ان کی نوکری پر خطرہ ہے یا ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے تو سرکار انہیں پیسے دے تو دوستو اس خبر کی بھی پوری ریپورٹ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موسم کا بلکل تازہ حال کیونکہ بہت سارے راجیوں میں بارش ہونے والی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں ایک اور بڑے خبر آئی ہے جس کے تحت آنے والے دنوں میں لگ بھگت تین ہزار چائنہ کے جو سامان ہیں وہ بند ہو جائیں گے دوستو اس کے علاوہ پین کارڈ کو لے کر ایک بڑے خبر آئی ہے اس کے علاوہ سرکار کی تین ایسے سکیم ہے جس کے تحت لوگوں کو پیسہ ملتا ہے تو اس سکیم کو لے کر بھی ایک بڑے خبر آئی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینا بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑے خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑے خبر میں سب سے پہلے آپ کو بتانے جا رہے ہیں چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ ہمیشہ کی طرح تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کے پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ہوئی ستر لاکھ اٹیس ہزار پانسو چھے اتر آپ کو بتا دے جو ستر لاکھ مریض ہیں پوری دنیا بھر میں ان میں سے اب تک چار لاکھ تین ہزار تین سو بانوے لوگوں کی چینی بیماری کی وجہ سے جان جا چکی ہے اس کے علاوہ ستر لاکھ مریضوں میں سے چوتیس لاکھ بیالیس ہزار تین سو سترہ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تازہ اپ ڈیٹ تھا پوری دنیا بھر کا لیکن آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے بھارت کے آکڑوں پر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئر نیوز ڈاٹ کام کے طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتا دیں بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں دس ہزار پانچ سو سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے آپ کو بتا دیں چینی بیماری کا ہر روز ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے ہمارے بھارت میں دوستو آپ کو بتا دیں بیتے روز جو بڑھوتری ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے بہتر سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والوں کی ٹوٹل سنکھیا اب تک تازہ ریپورٹ کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اگیار ہو گئی ہے بھارت میں ابھی بھی جو لوگ سنکرمی تھے جن کا علاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب ہو گئی ہے ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو سات بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کس بلڈ گروپ کے لوگوں کو ہے چینی بیماری کا زیادہ خطرہ ریسرچ میں ہوا ہے خلاصہ جی ہاں چینی بیماری کو لے کر پوری دنیا بھر میں بڑے بڑے ویگیانے ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں جرمنی کی کیل یونیورسٹی کے شروع کرتاؤں نے ادھین کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کا بلڈ گروپ اے ہے تو ان لوگوں کو چینی بیماری کا زیادہ خطرہ ہے یعنی جو دوسرے بلڈ گروپ ہیں ان کے مقابلے میں جو بلڈ گروپ اے ہے ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے چینی بیماری کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے نبے فیزدی سفلتا کا ہے دعویہ جی ہاں چینی بیماری کو لے کر اور چینی بیماری کے ٹھیک ہونے کو لے کر ایک اور ریسرچ سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں اسٹین فورڈ یونیورسٹی کے سودھ کرتاؤں نے ایک ایسا جین ایڈیٹنگ ٹول وکسط کیا ہے جو مریض کی سنکرمیت کوشکاؤں میں موجود چینی بیماری کو ختم کر دیتا ہے اس ٹول کو پیک مین کا نام دیا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اگر یہ ٹول کامیاب ہوا تو آنے والے دنوں میں اس سے چینی بیماری میں رہات ملے گی دوستو صحت کا دھیان رکھتے ہوئے ہم آپ کو ہر روز چینی بیماری کا سب سے پہلے تازہ اپ ڈیٹ بتاتے ہیں اور اس سے جڑی خبریں تاکہ آپ سچیت رہیں دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑے ہی اچھے ایپ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی انگلیش میں میسیج کرتا ہے اور آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے تو بلکل ٹینشن نہ لیں کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسے ایپ کی جانکاری جس سے آپ کی انگلیش سیکھنے کی پروبلم دور ہو جائے گی آپ کو بچ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یوں ڈکشنری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کی سیٹنگ میں جا کر میجک ٹرانسلیٹ فیچر کو آن کرنا ہے یعنی کہ اینیبل کرنا ہے میجک فیچر کو اینیبل کرنے کے بعد آپ کو اپنے میسیج پر بچ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرتے ہی انگلیش والا میسیج اپنے آپ ہی ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اتنا ہی نہیں آپ ریپلائی کرتے وقت بھی اس فیچر کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے جیسے کسی میسیج کو ٹائپ کیا ہندی میں لیکن آپ اس پر جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو وہ آپ کا میسیج انگلیش میں ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا گرامر صحیح نہیں ہے تو آپ میجک گرامر فیچر کا یوز کر کے اپنے گرامر کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں یو ڈکشنری ایپ کو اور میجک ٹرانسلیٹ کے ذریعے اپنے انگلیش کو صدھاریں یو ڈکشنری ایپ کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انلوک ون میں پہلی بار دیکھنے کو ملیں گے بدلاو مندر یا ریشٹورینٹ میں نہیں ہوگا گرین کوریڈور جی ہاں انلوک ون کے انترگر سوموار کو یعنی کہ آج سے لوگوں کو بہت ساری چھوٹ ملنے جا رہی ہے ان میں دھارمے کی ستھل اور ریشٹورینٹ بھی شامل ہیں چینی بیماری کے سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے ان ستھلوں کے لیے کیندری سواست اور پریوار کلیان منترالے نے الگ سے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ مندر کھلنے کے بات جب لوگ جائیں گے تو ان بھی دروازہ الگ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آج سے ریشٹورینٹ وغیرہ کھولیں گے تو ان کے جو بیٹھنے کے نیم ہوں گے ان میں بھی کچھ فاصلہ ہونا چاہیے پہلے کی یہ ہے کہ دلی میں اب صرف دلی کے رہنے والوں کا علاج ہوگا لیکن دلی کے اندر جو کیندر سرکار کے اسپطال ہیں تو وہاں پر پہلے کی طرح کہیں کے بھی لوگ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے اسپطال ہیں جہاں پر سرجری وغیرہ کی جاتی ہے تو وہاں پر باہر کے لوگ بھی آ کر سرجری وغیرہ کرا سکیں گے اس کے علاوہ دلی سرکار کے طرف سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ دلی میں بھی آج سے ریسٹورینٹ مول اور دھارمی کس تھل کھول جائیں گے یعنی دلی میں بھی مندیر مزدید گردوارہ چرچ وغیرہ کھول جائیں گے لیکن ان میں بھی سرکار کے دشان نردیش ہیں جو نیم ہیں ان کا پالن کرنا ہوگا ہر وقت ماسک پہن کے رکھنا ہوگا ہاتھ دھونے کا صحیح انتظام ہونا چاہیے سنیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ سوموار سے یعنی کہ آج سے دلی کے بارڈر بھی سبھی آواج آہی کھول دیے پوری طریقے سے چینی بیماری کے چپیٹ میں ہیں لیکن آپ کو بتا دیں سرکار کے طرف سے دھیرے دھیرے چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو جو پریشانی ہو استعمال کرنے والی چیز ہے اس کو ایک ہی ویدیار تھی یا ایک ہی ٹیچر یوز کرے گا یعنی ایک چیز کو دوسرا کوئی ویکتی یوز نہیں کر پائے گا اس کے علاوہ سابون سے ہاتھ دھونا ہوگا اور سینٹائزر کا بھی استعمال کرنا ہوگا دوستو آپ کو بتا دیں کہ سکول کالیج وغیرہ کھلیں گے تو وہاں پر بھی سکریننگ کا کام کیا جا سکتا ہے جو کہ اصل میں ایک طریقے سے چینی بیماری کا ٹیسٹ ہوتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو شاومی کا لابٹ آئیے بتائیں اس کے بارے میں چینی الیکٹرونک کمپنی شاومی بھارت میں نیا ڈیوائز ایمائی نوٹ بک لانچ کرنے والی ہے اسی لے کمپنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر منو کمار جین نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹیزر جاری کر دیا ہے یعنی آنے والے دنوں میں آپ شاومی کا نوٹ بک یعنی کہ لیپ ٹوپ چلانے کو ملنے والا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اپنا پہلا سمارٹ ٹی وی نئے سیگمنٹ میں اینٹری کی ہے زوردار تیاری جی ہاں سمارٹ ٹی وی کی دنیا میں بہت ساری موبائل کمپنیاں آ رہی ہیں آپ بتا دیں اب اس کڑی میں اپو کی طرف سے تازہ خبر آئی ہے کہ اپو کی طرف سے بھی سمارٹ ٹی وی آنے والا ہے دوستو آپ سرکار جی ہاں کنفیڈیریشن آف انڈین انڈسٹری کے ادھیاکش ادھائی کوٹک نے شنیوار کو کہا ہے کہ چینی بیماری مہاماری نے نوکری پیشہ لوگوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے انہوں نے کہا چینی بیماری کے کارن جن کی نوکری دنے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری خبر ہے سرکار نے بی اے سکس مانک والی گاڑیوں پر گرین اسٹکر لگانا ضروری کر دیا ہے پی ٹی آئی کی خبر کے مطابق سرکار کا یہ فرمان آنے والے ایک اکٹوبر 2020 سے لگو ہوگا جو نمبر پلیٹ پر لگایا جائے گا جو کہ ایک سینٹی میٹر کا ہوگا اور اس سے ایک طریقے سے پہچان ہوگی کہ یہ گاڑی بی اے سکس مانک کے تحت والی ہے چینی سامانوں کے بہشکار کو لے کر 10 جون سے سی اے آئی ٹی بڑا ابھیان شروع کرے گا جی ہاں چینی سامانوں کے بہشکار کو لے کر کنفیڈریشن آف انڈیا ٹریڈرز یعنی کہ سی اے آئی ٹی خل کر سامنے آیا ہے کی اور سے چینی وستو کے بہشکار کے مدنظر بدھوار یعنی کہ 10 جون سے ایک بڑا ابھیان شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہ ابھیان پردھان مطری نریندر موڈی کے ووکل فور لوکل کو پرساہن دینے میں مددگار ہوگا یعنی پی ایم موڈی کا کہنا ہے جو کہ باہر دیش سے نالانی پڑے آپ کو بتا دیں لگ بھگ 3000 ایسے اتپاد ہیں جن کی سوچی بنائی گئی ہے جو کہ بھارت میں بنتے ہیں لیکن ایسے سامان چین سے بھی آتے ہیں تو ویسے ہی سامان کو چھوڑنے کا یہ ابھیان شروع کیا گیا ہے ساتھی میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھارت کو بھارت کو دھیان رکھنا ہوگا جو چیزیں بھارت میں بنتی ہے تو اچھی رہے اور پرائز کم رہے بات کریں گے آج 8 جون 2020 کو یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا موسم جھارکنڈ میں اڑیسہ میں بھی ہلکی باری شونے کے آثار ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 30 جون سے پہلے نپٹا لیں پین آدھار کا یہ کام نہیں تو آسکتی ہے دکھ جی ہاں جی آپ جانتے ہیں کہ جون کا مہینہ شروع ہو بھی ہزار سرکار کو نگت پیسے دینے چاہیے تو دوست آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر بتائیں کہ کیا یہ سجھاو صحیح ہے اور کیا سرکار کو ایسا کرنا چاہیے جس کی نوکری چلی جائے تو اس کو نگت پیسے دے اس کی سیلری سے ہا تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جو بہت زیادہ فیمس ایپ ہے اس کے علاوہ بھی حال ہی میں کچھ اور ایپ کی خبریں آئی تھیں تو دوستو اگر آپ کے فون میں ویسے بھی ایپ ہیں تو آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوا سبسکرائب